بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل دوستو میں اپنے اس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعود عرب کے ریال ریٹ کے بارے میں کہ مختلف بینک میں اس کا ریال ریٹ کا کیا ریٹ جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں بسیکلی میں آپ کو بتانے والا ہوں پاکستان کا ریال ریٹ انڈیا کیا ریال ریٹ بنگلہ دیش کا ریال ریٹ اور نیپال کا ریال ریٹ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ نے ابھی تاکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں اور ساتھ میں جو بیلک آئیکن آپ کو دکھائی دے رہے اسے بھی دوا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفرمیشن کے متعلق ویڈیو جو ہیں ڈیلی بیسز پر سب سے پہلے مل سکیں تو بینہ ٹائم ویس کے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو بات کر لیتے ہیں آج کی سعودی ریال ریٹ کے بارے میں دو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں انجاز بینک کی انجاز بینک کا پاکستان کے لیے آج کی ریٹ 38 روپے اور 12 پیسے انجاز بینک کا انڈیا کے لیے آج کی ریٹ 38 روپے اور 32 پیسے پنگلہ دیش کے لیے بھی تک اس کا کوئی ریٹ مختص نہیں ہوا جبکہ نیپال کے لیے انجاز بینک کا آج کی ریٹ 29 روپے اور 52 پیسے دوست کے ساتھ دوستو بات کر لیتے ہیں فوری بینک کے حوال سے فوری بنک کا پاکستان کے لئے آت کے لئے تیرے 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 تی اس کے ساتھ ہی دوستو بات کر لیتے ہیں کوئک پی کے حوالے سے تو کوئک پی کا پاکستان کے لیے آت 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 کے تو اس کے ساتھ ہی دوستو بات کر لیتے ہیں آل راجی بینک کے حوال سے آل راجی بینک کا پاکستان کے لیے آج کر ریٹ ہے 49 رپے اور 44 پیسے انڈیا کے لیے آل راجی بینک کا آج کر ریٹ ہے 18 رپے اور 32 پیسے بنگلہ دیش کے لیے آل راجی بینک کا آج کر ریٹ ہے 22 ٹکار اور 30 پیسے جبکہ نیپال کے لیے آل راجی بینک کا آج کر ریٹ ہے 28 رپے اور 74 پیسے تو اس کے ساتھ ہی دوستو بات کر لیتے ہیں ایکسوس منی کے حوال سے ایکسپس منی کا پاکستان کیلئے آج کے ریٹے 49 رپے اور 44 پیسے انڈیا کے لئے ایکسپس منی کا آج کے ریٹے 18 رپے اور 32 پیسے بنگلہ دیش کے لئے ایکسپس منی کا آج کے ریٹے 22 ٹکا اور 30 پیسے جبکہ نیبال کے لئے ایکسپس منی کا آج کے ریٹے 28 رپے اور 74 پیسے تو دستو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں جو بیل گائکہ نے اسے بھی دبا دینا ہے تاکہ اس طرح کی بیسٹ انفرمیشن والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں جزاک اللہ